ہمارے پاس ہے یہ الٹروز کار اور یہ زیادہ چلی نہیں ہے ابھی 11,499 کلومیٹر چلی ہے تو فرنس اس کا اسٹارڈ سٹوپ کیسے کام کرتا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنس یہ جو ہے اس کا اسٹارڈ سٹوپ کا بٹن ہے یہاں سے اس کو ایسے کریں گے تو یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ لائٹ آتی ہے تو یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہاں کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو فرنس اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں گاڑی کو سب سے پہلے رن کرنا پڑے گا چار پانچ کلومیٹر تو میں نے گاڑی چلا لی ہے تین چار کلومیٹر کے آس پاس اور آئیے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یہ سٹارڈ سٹوپ کیسے کام کرتا ہے تو فرنس چلتے ہیں ہم گاڑی کو لے کے آگے آپ کی سیٹ ویلڈ ساری لگی ہونی چاہیے فرنس تب ہی سٹارڈ سٹوپ کام کرتا ہے اور اس کو گاڑی کو آرام سے چلانا چاہیے تاکہ بیٹری اس کی چارج ہوتی رہے ایک تم سے بھاگانا نہیں چاہیے اس سے بیٹری ہو اور ڈاؤن ہو جاتی ہے سٹارڈ سٹوپ کام کرتا ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا چلا ہوں گا فرنس تو فرنس گاڑی میں نے چلا لی ہے مان لیجے یہاں پہ کوئی ریڈ لائٹ آتی ہے تو آپ اس کو گاڑی کو جیسے ہی نیوٹل کر کے اور کلچ چھوڑتے ہیں تو یہ اوٹومیٹکلی گاڑی آف ہو جاتی ہے اور اس طریقے کا سائن بن کے آ جاتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے کی آن اوٹو سٹارڈ سٹوپ کا سائن بن جاتا ہے اور آن لکھا رہتا ہے تو فرنس اگر اب ہم اس کو جیسے ہی چالو کریں گے جیسے ریڈ لائٹ سے ہم اس کو چالو کرتے ہیں تو کچھ نہیں کرنا سمپل ہی ہمیں کلچ دوانا ہے اور گاڑی آتومیٹکلی سٹارڈ ہو گئی ہے فرنس اور یہ سائن اس کا چلا گیا ہے فرنس تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں ایک بار اور دوبارہ سے بتا دیتا ہوں جیسے ہی گاڑی کو آپ رن کریں گے ابھی میں نے سیکنڈ گئر لگا دیا اس میں ابھی جیسے مان لیجے کی ریڈ لائٹ پہ روکنا ہے تو گاڑی کو اس طریقے سے روکیں گے اور کلچ دوا کے رکھیں گے پہلے گئر نیوٹل کریں گے اس کے بعد کلچ چھوڑیں گے اور بریک کو دوا کے رکھیں گے جیسے ہی کلچ چھوڑیں گے تو یہ سائن بن کے آ جائے گا اور گاڑی آف ہو جائے گی اب میں جیسے ہی کلچ پریس کروں گا گاڑی آن ہو گئی اور ہم جب فرسٹ گیر لگا کے نکل دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کی فرنٹس اوٹو سٹارٹ سٹوپ سے گاڑی کی مائلیج بڑھتی ہے اب ماں لیجے جام میں اگر کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس سے جلدی جلدی آپ کو گاڑی سٹارٹ سٹوپ نہیں کرنی پڑے گی اوٹومیٹکلی سٹارٹ سٹوپ ہوتی ہے تو فرنٹس بہت ہی کی امیزنگ فیچر سے تو فرنٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں